میٹھی کے لئے اور اپنے لئے بنا رہی ہوں چاہے سلا رمضان کو ناشتہ پہلے بنا کے دیا ہے تو میں اور میٹھی جو ہے نا وہ چاہے میں پھینیاں ڈال کے بڑے شوق سے کھاتے ہیں پاکستان سے لے کے آئی تھی اور یہ ہمارے بھیرا کی مشہور پھینیاں ہیں کس کس نے کھائیں ہیں مجھے ضرور بتائیں خیر ہمارے سگودہ والوں نے تو سب نہیں کھائیں ہوں گی یہ ہمارے بھیرا سٹی کی مشہور سوغات ہے مہندی اور پھینیاں یہ دو چیزیں بڑی بھیرا کی مشہور ہیں نہیں کھائیں ہوں گے لیکن پھینیاں کس کس نے کھائیں ہیں مجھے آپ نے کمنڈ میں ضرور بتانا ہے ہم لوگ تو انہیں دودھ میں بھی بنا کے کھاتے ہیں لیکن موسٹلی میٹھی کو اور مجھے چائے کے اندر پھینیاں ڈال کے کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے سپیشلی پشلے ٹائم جو ہوتا ہے نا آفٹرنون اس ٹائم بڑا دل کرتا ہے لیکن آج تو پھر ہم دونوں نے کہا چلے ناشتے ہی جو ہے ان سے کر لیتے ہیں تو بس جی اس طرح جو ہے وہ پھینیاں پہلے کپ میں ڈال لیتے ہیں پھر اوپر سے چائے ڈالی گرما گرم تو پھینیاں ہو گئے جی ریڈی تو بس جی کھانا شروع کریں اور انجوائے کریں تو آپ لوگ کس طرح کھاتے ہیں ویسے موسٹلی لوگ زیادہ جو ہے نا دودھ میں بناتے ہیں لیکن ہم چائے میں بھی ڈال کے کھا لیتے ہیں اور میٹھی تو بہت زیادہ یہ خوش ہو کے کھاتی ہے تقریباً وہ ڈیلی ہی کھاتی ہے تو میں یہ پاکستان سے ہی لے کے آئی تھی تو آج میں نے کہا اس سے ناشتہ کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی انجوائے کر رہے ہیں میں اور میٹھی اور سالہ رمضان نے تو آج بریڈ بن سے ناشتہ کیا ہے پراتھے ہمارے بند ہیں گرمی کی وجہ سے تو اس لیے ہمیں کبھی ملک شیک کبھی ایک بوائل کر کے دودھ کے ساتھ اس طرح کر کے بس مکس ناشتے چلتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے موسم اچھا ہوگا تو آگے مزے مزے کے جو پراتھے ہیں وہ بنیں گے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے پھینیاں جو ہو جاتی ہیں ریڈی تو ہم لوگ بس ان کو کھا لیتے ہیں تو آپ لوگوں کی ریسپی کیا ہے میرے ساتھ شیئر کریں ناشتہ کیا ہے اور میں بنا رہی ہوں جی اب لزیزہ کلفہ میں نے کہا یہ بھی ساتھ کام ختم کر لیتی ہوں کل کرنا تھا جو کہ نہیں ہوا تو اب بنا رہی ہوں اور ایک میری سسٹریا کمنٹس ہم نے آگیا ہے کہ دبائی میں اگر رشتہ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں دبائی میں بھی رشتہ ایسے ہی کرتے ہیں ریفرنس سے جیسے پاکستان میں رشتہ کروانے والے کرتے ہیں ایڈیلیٹیو کروا دیتا ہے کسی نہ کسی کے ریفرنس سے ہوتا ہے تو انہوں نے ایک اور بھی کوئسٹن کیا تھا جس کا مقصہ یہ تھا کہ دبائی میں رشتوں کی نویت کیا ہے مطلب کیسے رشتے نبھائے جاتے ہیں تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا تو دبائی میں جو رشتے لڑکی کے کرتے ہیں تو اگر لڑکی کا کسی نے کرنا ہو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گھردہ ماد ملے اگر تو انہوں نے بیٹے کا کرنا ہے تو ان کا دل ہوتا ہے کہ بہو جو ہے نا وہ جہاں ہے وہاں ہی رہے خیر یہ ٹرینٹ تو اب ہار جگہ اسی طرح کا سین دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دبائی میں یہ بہت زیادہ ہے کہ بہووں کو باہر نہیں لے کے آنا اور بیٹیوں کو جو ہے نا وہ اگر پاکستان کرنا ہے تو وہاں نہیں بیجنا اور موسلی جو دبائی میں رہنے والے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک میں رشتہ کریں پیچھے کریں لیکن یہ ہے کہ بیٹی کو نہیں وہاں بیجنا اور بہو کو یہاں نہیں لانا تو یہ یہاں رشتوں کا سین چل رہا ہے باقی جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے وہاں رشتہ ہو جاتا ہے تو کلفہ ہو گیا جی ریڈی تو بس ابھی میں نے اسے سانچے میں ڈال دی ہے تو اب یہ جمنے کے لئے فریزر میں رکھوں گی